اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز نو منتخب اسکر قیادت کو گرہ قدر خدمات پر اوارڈ سے نواز دیا گیا چیرمن جوائنڈ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کو نشان امتیاز ملٹری سے نواز دیا گیا وزیر آزم شہباز شریف بھی تقریب میں شریک ہوئے ارچت شریف اس خود نوٹس ملزمان کی پاکستان منتقلی زیر غور ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قتل کیس میں کینیا کی اتھارٹیز کے ساتھ روابط کے جلد مصبت نتائج سامنے آئیں گے ارچت شریف قتل میں ملوث ملزمان کی کینیا سے پاکستان منتقلی پر غور کیا جا رہا ہے دہشتگردوں کی پناہ گاہوں پر امریکی بیان دفتر خارجہ کی تردید ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان میں ریاستی دہشتگردی میں ملوث ہے بلائنڈ کرکٹیم کو بھارتی ویزے جاری نہ کرنا مایوس کن ہے مرتضی وحاب کی جگہ ڈاکٹر سیفل رحمان نئے ایڈمنیسٹریٹر کراچی ہوں گی حافظ نیمال رحمان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی الیکشن روکنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے ایک پارٹی کا ایڈمنیسٹریٹر ہٹا کر دوسری کا لگایا جا رہا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ ایڈمنید تفصیل کے ساتھ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن صدرے موملکہ ڈاکٹر آریف الوی نے نو منتخب آلہ عسکری قیادت کو ان کی گناہ قدر خدمات کے اعتراف میں عوارڈ سے نواز دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں صدرے موملکہ ڈاکٹر آریف الوی نے نو منتخب آلہ عسکری قیادت کو ان کی گراہ قدر خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ سے نواز دیا تفصیلات کے مطابق ایوان صدر میں اعزازات دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف بھی تقریب میں شریک ہوئے چیئرمن سینٹ، اسپیکر قومی اسیمڈی، وفاقی وزرہ، وزیراعظم آزاد کشمیر سمیر دیگر حکام نے بھی تقریب میں شرکت کی تقریب کا آغاز دلاوت کلام پاک سے کیا گیا چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات مرزا اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر کو نشان امتیاز سے نوازا گیا تقریب میں صدرے مملکہ ڈاکٹر آریف الوی کے جانب سے چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کو عزازات دیے گئے چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آفس ٹاک کمیٹی جنرل ساہر شمشاہ مرزا اور آرمی چیف جنرل سید آسیم مریشاہ کو نشان امتیازی ملیٹری سے نوازا گیا ارشاد شریف از خود نوٹس کیس میں وزارت خارجہ نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کرا دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قتل کیس کے ملزمان کی پاکستان منتقلی پر غور کیا جا رہا ہے دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں ارشاد شریف از خود نوٹس کیس میں وزارت خارجہ نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کرا دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قتل کیس کے ملزمان کی پاکستان منتقلی پر غور کیا جا رہا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق عدالت میں جمع کروائے گئے جواب میں بتایا گیا کہ وزارت خارجہ کینیا اور یو اے ای موجود پاکستانی مشن سے مسلسل رابطے میں ہیں دفتر خارجہ کینیا یو اے ای آتھارٹیز سے تفتیش اور شواہد کے حصول کے لئے رابطے میں ہیں جواب میں کہا گیا کہ دفتر خارجہ بینلق وامی اداروں سے معابلت کے لئے طریقہ کار کا جائزہ لے رہا ہے دفتر خارجہ کینیا متحدہ عرب امراض سے دوستانہ تعلقات کو برقرار رکھنے کے لئے بھی پرعظم ہے وزارت خارجہ نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ وزیر آزم پاکستان نے بھی کینیا کے صدر سے ٹیلی فون ایک رابطہ کر کے تفتیش میں معابلت کی درخواست کی کینیا کی آتھارٹیز کے ساتھ روابط کے جلد مصبت نتائج سامنے آئیں گے وزارت خارجہ نے کہا کہ ارشد شریف قتل میں ملوث ملزمان کی کینیا سے پاکستان منتقلی پر بھی غور کیا جا رہا ہے جبکہ یو اے ای سے شواہد جمع کرنے اور قانونی معابلت کے لئے وزارت داخلہ کو درخواست بھیج دی دفتر خارجہ سپیشل جی آئی ٹی کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گا دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز بلوچ نے پاکستان میں دہشدگردوں کی پناہ گاہوں پر امریکی بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشدگردوں کی محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز بلوچ نے پاکستان میں دہشدگردوں کی پناہ گاہوں پر امریکی بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دہشدگردوں کی محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان میں ریاستی دہشدگردی میں ملوث ہے عالمی برادری کو مومنے کا نوٹس دینا چاہیے ممتاز بلوچ کا کہنا ہے کہ بھارت نذہبی آزادی کی دھجیاں اڑا رہا ہے بھارت نے پاکستانی بلائن ٹیم کو ویزے دینے سے انکار کر دیا بھارت کھیلوں میں سیاست لاتا ہے پاکستانی ٹیم کو ورلڈ کپ میں شرکت سے محروم کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے ہفتہ بار میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بالی جمہوریت کانفرنس میں شرکت کے لیے انڈونیشیا کے دورے پر ہیں پاکستان اور انڈونیشیا کے وزرار خارجہ نے ملاقات کی ہے دولوں ممالک کے مختلف شعبوں میں تعاون چوری ہے وزیر خارجہ نے بالی میں بوسنیائی ہم منصب ڈاکٹر بسیرہ سے بھی ملاقات کی جبکہ وزیر خارجہ آج سنگاپور کے دورے پر روانہ ہوں گے بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ اوائی سی کے سیکریٹری جنرل گیارہ اور بارہ دسمبر کو پاکستان کا دو روزہ دورہ کریں گے اس دوران وہ وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری سے ملاقات اور آزاد کشمیر کا دورہ بھی کریں گے علاوہ عزی اغوانستان میں پاکستانی نازم الامور عبید نظامانی نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے حملے میں زخمی ہونے والے سپاہی کی آیادت کی ہے عبید اللہ نظامانی کو پاکستان بلایا گیا ہے امید ہے اغوان عبوری حکومت سفارت خانے کو سیکیورٹی فراہم کرے گی ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا نام مذہبی آزادیوں کی فہرس میں شامل کرنے کے امریکی فیصلے پر مایوسی ہوئی جبکہ بھارت کو فہرس میں شامل نہ کر کے امتیازی سروق کا مظاہرہ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی نے بلا آخر ایم کیو ایم کا مطالبہ مان لیا ہے دو ماہ سے عدالتوں کے فیصلوں کے باعث مصطفی ہونے والے مصطفیٰ وحب اب ایڈمنسٹریٹر نہیں رہیں گے دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ پیپلز پارٹی نے بلا آخر ایم کیو ایم کا مطالبہ مان لیا ہے دو ماہ سے عدالتوں کے فیصلوں کے باعث مصطفی مرتضی وحب اب ایڈمنسٹریٹر نہیں رہیں گے نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں اتفاق ہو گیا جس کے تحت ڈاکٹر سیپر رحمان نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی ہوں گے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا جس میں بلدیاتی وزیر ناصر حسین شاہ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن وزیر محنت سعیت خانی اور وزیر خوراک مکیش چابلہ بھی شریک ہوئے اجلاس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی بیریسٹر مرتضی وحاب بھی موجود تھے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے ایمکیو ایم کی جانب سے سیفر رحمان اور عبدالوسیم کے نام دیے گئے تھے سیفر رحمان اس وقت گورنر سندھ کے پرنسپل سیکریٹری کے فرائس انجام دے رہے ہیں اور میونسپل کمیشنر کے ایم سی بھی رہ چکے ہیں رہنما ایمکیو ایم عبدالوسیم رکن قومی اسیمڈی رہ چکے ہیں واضح ہے کہ پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت بنانے کے لیے ایمکیو ایم کے ووٹ حاصل کر کے ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ دینے کا وعدہ کیا تھا دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ایک پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر ہٹا کر دوسری پارٹی کا لگایا جا رہا ہے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نئیم الرحمان نے کہا ہمارا مطالبہ ہے سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف کیا جائے حافظ نئیم نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن روکنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ متحدہ قومی مومنٹ چاہ رہی ہے کہ پی پی جو لوٹ رہی ہے اس میں سے کچھ مل جائے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی